رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہمارے سبق کا عنوان ہے پودے آج ہم پودوں کے بارے میں بات کریں گے پودے جو ہیں ہمارے ازگیت بہت سی اقسام کے پودے ہیں آپ کاپی پینسل بھی لے لیں اور جوڑ توڑ میں کیسے الفاظ بنتے ہیں ان کی پیکٹس بھی کریں تو جو ایک دفعہ الفاظ آ جائے گے ہم دوسری دفعہ وہ نہیں کھیں گے تو ہمارے ازگیت بہت سے پودے ہوتے ہیں مختلف پودوں کے پتے مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں آپ غور سے اپنے گھر کے باہر دیکھیں کہ آپ کے سکول میں یا گھر میں کون سے پودے ہیں ان کے پتے کتنے مختلف شکلوں اور سائز کے ہوتے ہیں کچھ پودے بڑے کچھ درمیانے اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں پودوں کی انچائی جو ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ درمیانے اور کچھ چھوٹے جو بڑے پودے ہوتے ہیں بڑے پودوں کو درخت کہتے ہیں اور ان کا ایک تنہ بھی ہوتا ہے ان کی شاخیں ہوتی ہیں اور شاخوں کے اوپر پتے لگے ہوتے ہیں کچھ پودے جو ہیں ان کے اوپر پھول بھی لگے ہوتے ہیں کچھ پودوں کو بڑھنے کے لیے کسی درخت یا دیوار وغیرہ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یہ منی پلانٹ کا پودہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک دانس لگایا جاتا ہے جس کے اوپر بیل چڑھتی ہے تو یا پھر یہ جو ہیں بیلیں جو ہیں وہ دیواریں کو اوپر چڑھائی جاتی ہیں تو جو ایسے پودے جو ایسے پودوں کو بیل کہا جاتا ہے یعنی وہ پودے جن کا تنہ نرم ہوتا ہے جو خوب سے اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے ان کے لیے کوئی درخت یا دیوار کا سہارا چاہیے ایسے پودوں کو بیل کہا جاتا ہے پودوں سے پھل سبزیاں اور لکڑی حاصل ہوتی ہے یعنی کہ پھالدہ پودے ہوتے ہیں سبزیاں بھی پودوں سے حاصل ہوتی ہیں جیسے مرچیں کھیرے ترے یہ ساری سبزیاں جو ہیں اور مالٹے کنو آم کیلہ یہ سارے جو پھالیں ہمیں پودوں سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ گھاس ہے گھاس چھوٹا چھوٹا زمین پہ چپکا ہوتا ہے اور یہ پودے ہیں آپ دیکھیں کہ جو پودے ہیں اوپر جاتے ہیں اونچے ہوتے ہیں گھاس صرف پتے ہوتے ہیں اور یہ بیلیں ہوتی ہیں جن کو سہارے کے لیے دیوار یا کوئی اور درخت چاہیے ہوتا ہے تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ درخت لگانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیچ بوئیت اس میں پرند یا انسان یا جانور کھائے وہ ایک صدقہ ہے اور موت کے بعد کس چیز کا ثواب انسان کو ملتا رہے گا موت کے بعد صدقہ جاریہ اور دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرا نیک وقت اولاد کا جو اپنے مہواب کے لیے دعا کریں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے درختوں پر گھونسلے بناتے ہیں اور درختوں سے ہمیں طرح طرح کے پھل ملتے ہیں درختوں اور پودوں سے اور درختوں اور پودوں پر مختلف جانور بھی رہتے ہیں جیسے بندر عام طور پر درختوں پر بسیرہ کرتے ہیں اس کے علاوہ درختوں سے ہمیں سایا بھی ملتا ہے گرمیوں میں لوگ درختوں کے سائے تلے بیٹھتے ہیں اور اب آپ سوچ کے بتائیں کہ آپ آپ کے خیال میں درختوں کے کیا فائدے ہیں ہمیں درختوں سے بہت سارے پیداواری فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسے شہر جو ہے پھولوں سے مکھیاں راست چوستی ہیں پھر ہم فروٹ اور سبزیاں حاصل کرتے ہیں لکڑی حاصل کرتے ہیں ان سے دوائیاں جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں پھر بانس اس کے علاوہ جو پودے ہوتے ہیں وہ ان کے حفاظتی فائدے بھی ہوتے ہیں وہ زمین کے کٹاؤں کو روکتے ہیں وہ سلاب آنے سے پانی کبھاؤں کو روکتے ہیں اس سے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی اس میں پودے جو ہیں وہ کہت سالی سے بچاتے ہیں تو ریڈییشن جو طاقت جو نقصان دے شوائے ہوتی ہیں سورج کی اس سے بھی بچاتے ہیں پھر اس کے علاوہ پودوں کے ریگولیٹری فنکشنز ہیں جیسے کاربن ڈائک سائیڈ ہم جب سانس لیتے ہیں تو کاربن ڈائک سائیڈ خارج کرتے ہیں لیکن پودے جو ہیں وہ کاربن ڈائک سائیڈ کو سکلورو فیل کے ذریعے خوراک بناتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں آکسیجن ہمارے لیے بہت ضروری ہے پھر اضافی فائدے جو ہیں اس میں رنگ برنگ کی تطلیاں ہمیں نظر آتی ہیں ہم جانوروں کی بہت زیادہ ورائیٹی پائی جاتی ہے چیتا لگڑ بگڑ تو یہ اضافی فائدے ہیں خوبصورتی جنگلات کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اسی طرح صحیحت کو بھی فروغ ملتا ہے لوگ جو ہیں وہ سہو تفریقے لیے پہاڑی جنگلات میں جاتے ہیں تو ہمیں کم از کم اپنی زندگی میں جتنے پودے لگا سکتے ہیں کم از کم دس تو ایک بندے کو لگانے چاہیے تو پیارے بچوں آج ہم نے پودوں کے بارے میں پڑا انشاءاللہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے